دیکھو جی میں اس کے بارے میں بول رہا تھا یہ بنا ایک دم بھر کے گلاس چائے یہ دیکھئے دوستو کتنی سسرال کی تیاری چل رہی ہے آل پر مارکیٹ میں راکھیک دیکھئے کتنا بڑیا کلیک کیا ہے تو یہ ناستانی تو کیا ہے ہم رام جی نمازتے اور سب کیسے ہو جی آسا کرتے سبھی سوہ 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 ممی پاپا چل دیئے گھومنے کے لیے رشداری میں یہ دیکھو جی آپ کو دیکھائیں یہ والی پھوٹ جو رات میں کھائی تھی ہم نے اس سے بھی اور زیادہ بڑیا ہے ایک دم گدرانی ہے یہ دیکھو یہ دیکھائیں آپ کو ایک دم گدرانی فوڈ تو اس میں بیویک نے بورا بھی نکالیا بورے کے ساتھ کھائے گا چاہی بھی تو بنانی ہے جلدی پھری ہو جاؤ چائے بنائیں آج چائے بنوائیں گے جو کل ریسے بھی بنائی تھی ہم نے بہت گجب کی جو پاپڑ بنائیں چائے کے ساتھ انجائے کریں گے اور ابھی دیکھو ہمارا چولا یہ دیکھو ابھی مجبوط ہو گیا تو اس کے یہ گلک ڈال دیا ہے آنسن کر کے اس سے اس کی تلائی ہوتی رہے گی ایک دو دن تو اس کی تلائی کرنی پڑے ایک دو تین دن لوگ دوستہ فوڈ مل گئی سوہ سوہ اب اسی کا ناشتہ ہو جائے گا آج ہمارا ابھی کھالا آرام تھی یوگیس کا یوگیس تو بلالاتی یوگس سو رہو ہے جگہ لاتے رہو ہے جگہ لاتے رہو ہے کھائے بھو یوگس کو یہاں سے جگہ کے بیش دیا نیچے جا کے سو گیا بورا دیا کچھو کٹوری میں بورے سے آنند آئے گا کھانے میں کھانے کی اپنی پی پسند ہوتی ہے کوئی بورے کے ساتھ کھاتا ہے کوئی بنا بورے کے ساتھ کھا ہے جیسے سونی کو بنا بورے کے ساتھ ہی پسند آتے ہیں آج تو پرمل بن رہے ہیں آج بن رہی دوستو مارے گھر پر پر مل کے سب جی چائے بھی بن گئی نیسا جی نے دکھو چائے بنا کے تیار کر دی دیکھو جی میں اس کے بارے میں بول رہا تھا یہ بنائے تھے سونی نیک اور اس کے ویڈیو ڈل چکی ہے اتنا مست پاپڑ ہے یہ اس کو چاہ کے ساتھ کھاؤ بنا چاہ کے ساتھ کھاؤ یہ دیکھو کتنا آواز سنو اس کی آواز اتنا مست ایک دم کرا رہا تو ابھی ہماری چائے بھی بن چکی ہے ایک دم بھر کے گلاس چائے بس اب چائے کے ساتھ انجوئے کرتے ہیں پاپڑ دوستو یہ صرف دودھ ہے اس میں ہلکی سی چائے کی پتی ڈالی ہے نام ماتر کے لیے باقی تھا یہ دودھ ہے چائے کا تو نام رکھ دیا ہے چائے پیلو لیا اپنے لیے بھی ہم بھی چائے پی تھے آپ بھی پی لی جی دوستو ہوں جاو چینی کمے ہیں نیسا چینی ڈالو مہینہ نہیں آئے گا پاپڑ جب اس طریقے سے آپ پاپڑ بناو گے نا یہ گیاں کے آٹے کی بنے ہوئے ہیں کافی صود اور ایک دم ہے ہل دی تو ان کو جرور بنانا دوستو چائے پیو ایک نمبر بلا لی ہے تائی بلا لی ہے اوہ تو کیوں بلا رہی لکڑی پھارنے کے لیے تو سیمی بنجھ رہی ہے آج دیکھ سکتے دوستو آج سونی بیٹھ گی سیمی بنجھنے کے لیے اب تو ہمارا چولہ بنی گیا اس پر بھونجتی نئے چولے کا بھٹن ہو جاتا ہے ابھی تلائی اور یہ دیکھئے دوستو کتنی شاری ہماری بن کے تیار ہوئی ہیں ابھی ان سب کو اکوریں گے تو اس میں اکورنے میں کتنی بڑیا لگ رہی ہیں یہ دیکھنے ہوئی مست لگ رہے اس کو دھودھ کے ساتھ بنجھنے کیا مست خیر بنتی ہے ان کی رکچہ بندن تو اسی سے مناتے ہیں ہمارے ہاں پہ رکچہ بندن پہ تو یہ ہی سیمری بنیں گی دوستو پیچھے دیکھو اتنی ساری کٹنگ لگی ہوئی ہیں میرے چہرے پہ کونسی کٹنگ چچے گی نام کے ساتھ بتانا پھر میں وہ کٹنگ کو کرواؤں گا اگلی بار بیسے تو یہ والی کٹنگ میرے ہمیشہ کی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں ایک بار چینج کر کے دیکھ لیں کیسی لگے گی ہمانسو ہائی بولو کیا لے کر آیا جب بائک جیسے ہی نگا لی تاؤ کے ساتھ جاؤں گا تاؤ کے ساتھ جاؤں گا پیچھے پڑ گیا اور دیکھو دکھان سے یہ دکھان کا ایٹم زیادہ کھاتا اس کو کتنا منع کرتے ہیں پھر بھی دیکھانے ڈکڑی پھارڈ ہیں سوڑی دیکھانے 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 ابھی یہاں پہ ہم کو لکڑی پھار رہی ہیں کیونکہ تیوہار پہ پکوان بغیرہ بنیں گے تو لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی اور اس سمیں سونی جو سیمریوں کو بھونج رہی ہے نا تو اس میں بھی کنڈے اور لکڑیوں کی بہت زیادہ جرورت ہے تو ہم پھٹا پھٹ سے لکڑیوں کو پھارتے ہیں لکڑی پھارڈے میں دوستو کافی محنت لگتی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ پسینہ نکل گیا میرا اور اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں تھی صبح لیکن پھر بھی پسینہ نکل گیا اور کوئی کوئی لکڑی تو اتنی چیچڑا آگئی اس میں تو اس میں ہمیں ٹانکی چلا ہوں اور ٹانکی فس جائے لکڑی جو پھٹنا ہی نہیں چاہ رہی تھے ابھی دیکھو پھٹا پھٹ سونی کا بھی کام ہو گیا اسیمری کا اور سونی نے پھٹا پھٹ یہاں سے لکڑی اٹھائیں اور ایک جگہ پہ رکھ دیں دوستو آج کی سبجی دیکھ سکتے ہیں اور سبجی کیسی بنی ہے اور یہ پرمل کی سبجی بنائی ہے آج تو کافی مست لگ رہی ہے اور ابھی کھانا کھاتے ہیں پربو کو نام لے کے دوستو تو آپ بھی کھالی جی دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا گریوی بنیے اس کے یہ لیجی آپ بھی کھالی جی بہت ہی سوادشت دیکھو جی ابھی سسرال کی تیاری چل رہی ہے بس کتنا تین دن رہ گیا سونی 26 تاریخ ہو گئی آج تین نیر رہ گیا ہے تیس تاریخ کو تو جائیں گی تیس کو یا انتیس کو بہنگو آپ کی تیاری ہوئی کی نہیں ہوئی کمنٹ میں بتانا اپنے گھر لے جانے کیلئے سونی دیکھو میرے اپنے آپ تیار کر کے لے جاتی ہے میرے کو جیسے لے کے جائے گی ویسے چلیں گے ہم تو ڈالپور مارکیٹ میں اور سونی نے کچھ لیشٹ بنا دی کہ راسن کا بھی کچھ سامن لے کر آنا ہے اور راکھی بھی لے کے آنی ہے رکشہ بندن آگیا بس اچھا بیس تاریخ تو ہوگئی آج ستہی 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 رکشہ بندن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ راکھی کا کافی بڑھا بجار دلپور میک سمیں سبھی بڑی بڑی کلیکشن ہے اور یہیں سے ہم دو درجہ راکھی لے لیں گے مارکیٹ سے آگے دوستو ہم گھر پہ اب اب تھوڑا آج گرمی بھی لگ رہی تھی یہ کلر کر دیا سونی نے تو اس کی وجہ سے گرمی بھی زیادہ لگ اگر میں باتایا دی تمہیں پرتوہ کیوں لیا ابھی تو آگے تو رکھی دیو اچھا ڈالی کیا ناشتہ بنا لیا ہو بھیل پوری یہ دیکھئی دوستے ہوا بھیل پوری بنائی کس نے بنائی ہے مجھے ایکسی ملتا ہے نیچ پھر چل رہا ہے یہ ملتا ہے بریک پاٹ پیسٹ ہاں دوستو ابھی بریٹ پاس چل رہا ہے سونی کا cảہ بیویک نے بنائی در کیا بنایا ترنگا ترنگا والی گھڑی بنا لی ہے اس کو دکھا رہے ہیں کاری گری کس کے یہ بتاؤ سونی نے بنائی نیسانے بنائی نیسانے بنائی یہ ہے بھیل پوری آپ لوگ بھی کھالو دیکھ لو نیسانی قراری آئے آپ لوگ بھی کھالو یہ لیجئے دوستے آپ کے لئے چمچہ ڈالکی دیا ہے میں اتنے بڑے چمچے سے کھاؤں گا چلیے جی ہم بھی گھاتے دیکھتے ہیں کیسی بنائی ہے نیسانے آج بھیل پوری یہ بنائی ہے اور اس میں کیا کیا ڈالا ہے دیکھتا ہوں تھوڑا یہ دیکھئے دیکھنے میں کتنی مست لگ رہی اس میں ٹماٹر ہری مرچی اور یہ کلچہ بغیرہ بھی بنائی ہے یہ یہ پاپڑ جیسے بنائی ہے تو کافی مست بھیل پوری بنائی ہے نیسانے یہ بہت دیر سے محنت کر رہی تھی نیسان جب ہم ریسے بھی بنا رہے تھے نا جب سے ہی کافی محنت کر رہی تھی چلو میں نے کہی بنایا تو اچھا بنایا یہ تو پتہ نا بھولے گئے آج نیسان کو سکھایا بھیل پوری بنانا تو آج نیسان سکھ گئی ابھی فائنل سکھ گئی کمپلیٹ دوستو ہمارے ساتھ اب بھی کھا لیجئے یہ لیجئے بڑے بڑے چمچا سے کھائیے اور ہم دوستو اوٹ کٹ گیا بہت سوادشت بڑیا میں بند کر رہا ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے دوستو اور شام کے ٹائم میں سبھی بچے چھت پہ ہی آجاتے ہیں کھلی آوا لگتے تو یہیں پہ بیٹے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اور یہاں پہ ابھی سونی کا کھانا بن رہا ہے اور سونی کی ارچنا کی نیسا کی بطرابن چل رہی ہے آپس میں باتیں کر رہی ہیں کیا ہوا کیسے ہوا کیا کر رہے ہو تو دوستو یہ دیکھئے چندرماں کیسے چمک رہے ہیں اور یہاں پر انڈیا کا ترنگا بھی لہرہ رہا ہے کیونکہ بکرم لینڈے جو ہے چندریان 3 میسندھا ہمارا وہ سکچسپل رہا ہے وہاں پہ گھوم رہے ہیں جہاں چل رہی ہے خود چل رہی ہے وہاں کی کافی اچھا لگتا ہے یہ دیکھتے سونی نے آج بالوں پر کلر کرکے چمکا دیا یہاں پہ تھوڑے وائد وائد دیکھتے تھے زیادہ ابھی تک دم بڑیا ہو گئی کافی رات ہو گئی اس سمیں دوستو 11 بج رہے ہیں اور بچے سونی یہ تو سو گئے ابھی میرا تو تھوڑا کام تھا اس لیے میں جاگ رہا تھا تو آج کا ویڈیو آپ سب کو کیسا لگا اگر ہمارے چینل پر آپ نئی ہو تو پلی چینل کو سسکرائب کرنے کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے رام رام دعا سلام جے ہند بندے ماترم